ہر انسان کے مند میں چاہت ہوتی ہے کہ اس کے جیون میں پریوار میں دھن کی کمی کبھی بھی نہ ہو اور اسی کے لیے کافی لوگ بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں بہت زیادہ اپائے بھی کرتے ہیں لیکن محنت کرنے کے باوجود بھی اگر سفلتہ نہیں مل پاتی ہے تو یہ وقتی کے آتمشواس کو بلکل توڑ سا ہی دیتی ہے لیکن جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ محنت کے ساتھ قسمت کا بلوان ہونا بھی بہت زیادہ جروری ہے جب تک قسمت بلوان نہیں ہو پاتی ہے تب تک محنت کا فل بھی نہیں مل پاتا ہے اسی لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے بڑھا ہی زیادہ خاص اور مہتپون اپائے کے بارے میں جن کو کرنے سے قسمت بہت زیادہ پربل ہو جاتی ہے بلوان ہو جاتی ہے اور ہر پرکار سے آپ کو ساہتہ ملتی ہے چاروں تشاؤ سے سکھ سمردھی اور دھن آپ کی اور ہی آکرشت ہوتا ہے ہمارے جوتی شاشتر میں اور باشتو شاشتر میں کچھ بڑھا ہی زیادہ خاص اور مہتپون پریوک بتائے گئے ہیں جن کو کرنے ماتر سے بہت ہی جلدی اپنی نیگٹیویٹی کو دور کیا جا سکتا ہے اور پوزیٹیویٹی کو آکرشت کیا جا سکتا ہے لیکن کافی لوگ پھر بھی اس کا لاب نہیں اٹھا پاتے ہیں کیونکہ انہیں ان اپائے کے بارے میں بتا نہیں ہوتا ہے لیکن آج جو اپائے ہم آپ کو بتائیں گے ان کو کرنے ماتر سے ہر پرکار کی دکھ تو سماپت ہو ہی جاتے ہیں بلکہ دھن بھی آپ کے جیون میں آکرشت ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ کافی لوگ پرس کا استعمال تو ضرور ہی کرتے ہیں اور نشچت ہی انہیں پرس بھی رکھنا پڑتا ہے لیکن پرس میں بہت ساری ایسی چیزوں کو رکھ لیتے ہیں جو کسی بھی کام کی نہیں ہوتی ہیں جیسے کی بیکار کے کاغج بیکار کے کارڈ یہ سبھی چیزیں اپنے پرس میں رکھتے رہتے ہیں تو دوستو آپ کو ایسی گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اپنے پرس میں بلکل بھی ایسی چیزوں کو نہیں رکھنا ہے بلکہ آپ کو ماتر لکشمی کی بیٹی ہوئی کی فوٹو اپنے پرس میں جرور ہی رکھنی چاہیے ایسا کرنے سے دن پرابتی کے نئے نئے افسر آپ کے جیون میں کھلتے ہیں کیونکہ کافی لوگ ہم سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے جیون میں مہنت کرتے ہیں بیسے بھی بہت کماتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے پاس بیسے بچ نہیں پاتے ہیں فضول خرچ اور بیماریوں میں خرچ بہت ہی زیادہ ہونے لگتا ہے تو اسی لئے دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پرس میں کبھی بھی فضول کی چیزیں تو رکھنی ہی نہیں ہیں صرف اور صرف دیوی دیوتاو کی فوٹو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر ماتر لکشمی کی بیٹی ہوئی کی فوٹو رکھتے ہیں تو اس سے بڑے ہی زیادہ خاص پرینام آپ کو ملتے ہیں دوسری چیز دوستو آپ دھیان رکھیں کہ اپنے پرس میں یا اپنی جیب میں ایک پیپل کے پتے کو جرور ہی رکھ لیں لیکن آپ کو ایسے ہی توڑ کر پیپل کا پتہ نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو ابھی منترت کرتے ہوئے ہی اپنی جیب میں یا پرس میں اس پتے کو رکھ لینا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیپل کا پتہ بھگوان وشنو کا پرتیق مانا جاتا ہے اور بھگوان وشنو ماتا لکشمی کے پتی ہے اسی لیے اگر آپ دھن کو آکرشت کرنا چاہتے ہیں تو بھگوان وشنو کی کرپا پرابت کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ جو پریوگ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بڑا ہی زیادہ خاص ہے اور بلکل لکی چارم کی طرح ہی آپ کے لیے کام کرتا ہے آپ نے خود بھی کافی بار دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں اگر اپنے گھر میں لاتے ہیں یا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو اسی سمیہ سے آپ کے سبھی کارے بھی اچھے ہونے لگتے ہیں اسی لیے یہ پیپل کا پتہ اسی پرکار کارے کرتا ہے اور اسے ابھی منترت کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی شکروار کے دن پیپل کا پتہ دوڑ لینا ہے اور اس پر حلدی اور چندن کو مکس کر کے شریحری لکھ دینا ہے دیان رکھیں دوستو کی سورج ڈھلنے سے پہلے ہی آپ کو یہ اپائے کرنا ہے اور پتے پر شریحری چندن اور حلدی مکس کر کے ہی لکھنا ہے ایسا لکھنے کے بعد یہ پتہ آپ ماتا لکشمی کو ارپیت کر دیں اور ارپیت کرنے کے بعد پورا ایک دن آپ اسے وہیں رکھا رہنے دیں اور اگلے دن شنیوار کے دن اس پتے کو اٹھا کر اپنی تجوری میں یا جہاں پر آپ کا ویابار ستھل ہے جہاں پر آپ کما کر پیسہ رکھتے ہیں وہاں پر بھی اس پتے کو رکھ سکتے ہیں یا پھر اپنی چیم میں اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے دھن پرابتی کے سب ہی مارگ کھل جاتے ہیں اور آپ کے جیون سے دریدرتہ بلکل دور ہو جاتی ہے کافی لوگوں کے جیون میں بیڈ لگ اور درپا کے اتنا زیادہ پیچھے لگ جاتا ہے کہ اگر وہ کچھ بھی چیزیں کرتے ہیں تو انہیں بلکل بھی سفلتہ مل ہی نہیں پاتی ہے بلکہ ان کے من میں ایک عجب سی ہی بیچینی بنی رہتی ہے اور کچھ بھی کرتے ہیں تو سفلتہ ملتی نہیں ہے اور ہر کارے ہی بگڑنا شروع ہو جاتا ہے تو ان سبھی چیزوں سے بچنے کے لیے دوستو جو یہ آج پریوگ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کا استعمال آپ ضرور کر کر دیکھیں کیونکہ اس پریوگ کو کرنے ماتر سے ہر پرکار کا درپاگے دور ہو جاتا ہے اور نشچت ہی آپ کے جیون میں سکھ سمردھی اور دھن اپنے آپ ہی آکرشت ہوتا ہے کیونکہ قسمت اس سے آپ کی پلوان ہوتی ہے جس سے نئے نئے افسر آپ کے جیون میں آتے ہیں اسی لئے جو لوگ نئے ہیں وہ ترنت ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں بڑے ہی زیادہ خاص اور مہترپون پریوگ جن کو کر کر آپ اپنے جیون میں سکھ سمردھی کو آکرشت کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں شریحری لکھتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سبھی مطروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو اسی سے آپ کے جیون میں سکھ سمردھی اور دھن خود ہی آکرشت ہوتا ہے اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے پڑے ہی زیادہ خاص اور مہترپون پریوگ کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیں ہمارا چینل سپیریچول ٹری دھنیواد